اسلام علیکم ورسیپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں آپ پرسنلی بھی مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ورسیپ نمبر پر آپ کو ریپلائیں ضرور دیا جائے گا لیکن پیشگی مازارت اس چیز کی ہے کہ وہ ریپلائیں لیٹ ہو سکتا ہے لیکن ملے گا ضرور آپ چلیں جی اب ہم گولڈ کی بات کرتے ہیں تو گولڈ اس وقت اپنے لو لیولز کے آس پاس چل رہا ہے 1799 کے آس پاس اگر ہم دیکھیں تو آج 1708 کے آس پاس 1808 کے آس پاس کے گولڈ نے ہائی بنائے ہیں تو آج کی ٹرینڈ اور ریزسٹس اور سپورٹ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈالر کا چارٹ دکھاؤں گا یہ ڈالر کا ڈیلی چارٹ ہے میرے سامنے جیسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو لیول ہے 92 کا یہ فیلال ایک اچھی سپورٹ لیول ہے ڈالر کے لیے اگر آپ فرائیڈے کی کینڈل دیکھیں تو ویکلی کلوزنگ کی وجہ سے اور کل ٹیوزڈے کا جو انفلیشن ڈیٹا ہے اس سے پہلے اس کو آپ پروفٹ جو پروفٹ ٹیکنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے میرے نے خیال ایک فیلحال آج کے لیے آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج ڈالر جو ہے وہ یہ والی جو اپنی سپورٹس ہے 92 اور 92 کے نیچے ایک اور 91 کے آس پاس کی سپورٹ ہے یہ بریک کریں ڈالر آج اسی رینج میں رہ سکتا ہے 92 اور 92 40 کے درمیان لیکن اگر آنے والے سیشنز میں 92 بریک کرتا ہے تو پھر ایک ایک اچھا آپ سائٹ دیکھنے کو مل چکتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس چیز پر آپ نے نظر رکھنی ہے اب ہم چلتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی ڈیلی چارڈ میرے سامنے گولڈ کا اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ریجیکشن نظر آ رہی ہوگی اٹھارہ سو پندرہ اٹھارہ سو آٹھ کے آس پاس یہ جو ویک کا آپ کو نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے ایک میں ایڈوائز کرتا چاہوں کیونکہ کچھ لوگ بائنگ کر لیتے ہیں جا کے کم از کم آپ نے یار اس سیری میں بائنگ نہیں کرنی یہ جو لیول ہے اٹھارہ سو بارہ سرے اٹھارہ سو اٹھارہ کے درمیان آنے اگر اس کے اوپر آپ کو کلوزنگ ملتی ہے تو پھر آپ بائنگ کریں اٹھارہ سو اٹھارہ کے اوپر اٹھارہ سو اٹھارہ کا ٹارگٹ آپ رکھ سکتے ہیں پھر اٹھارہ پہل تیس اور پھر اٹھارہ چوالیس کا آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سیری میں بائنگ نہیں کرنی کیونکہ اس سیری میں سیلنگ ہوتی ہے کیونکہ پھر آپ کا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو اچھی ہوتی ہے آپ کا سٹاپ لاؤس نزدیک ہوتا ہے برحال اس ریجیکشن کے وجہ سے کچھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب بھی ممکنہ طور پر گوڈ اپنی جو ڈیلی سپورٹ لیولز ہیں ان کو ٹچ کر سکتا ہے اگر ہم دیکھیں جو پہلی سپورٹ لیول ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ والی کینڈل یہ والی اور پھر اگر آپ یہ ہائی دیکھیں یہ والی ہائی دیکھیں تو یہ آپ کو سترہ سو چورانوے کے آس پاس کی سپورٹ ملے گی ڈیلی کی سب سے پہلے گولڈ اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک سٹرونگ ڈیلی سپورٹ سٹرچر ہے وہ ہے یہ والا یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ جو کینڈلز آپ کو نظر آ رہی ہیں پھر آپ کو یہ کینڈلز نظر آ رہی ہیں یہ کینڈل ہے سترہ سو بیاسری کے آس پاس یعنی کہ اگر اس ریجیکشن کو ہم دیکھیں تو گولڈ ممتنہ طور پر سترہ سو چوانوے چورانوے اور سترہ سو بیاسری کو ٹیسٹ کر سکتا ہے اور دوبارہ سے پھر اس سیری سے بائی ہو سکتا ہے برہ لگر ہم انٹرہ ڈیلی پر دیکھیں یعنی کہ یہ جو چارٹ ہے تو فیلحال گولڈ ضرور پوزیٹیو ہے لیکن مجھے کوئی زیادہ کمفرنٹیبل فیل نہیں ہو رہی جو چیزیں کلیر ہو جائیں ریجسٹنس اور سپورٹس کے لیاس سے تو آپ نے انٹری لینی ہے فیلحال پوزیٹیو گولڈ لگ رہا ہے آج کے لیاس سے تو آج کی ریجسٹنس اور سپورٹس دیکھ لیتے ہیں جی ایس یو جور آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ہماری ریجسٹنس اور سپورٹ چل رہی ہیں کچھ ٹائم سے کیونکہ اسے ایریے میں ہے تو ہماری ریجسٹنس اور جو سپورٹ ہے وہ سیم ہی رہے گی آج کی جو ہماری ریجسٹنس ہے وہ ایٹین ایٹین ہے اگر گولڈ ایٹین ایٹین بریک کرتا ہے تو گولڈ اٹھارہ سو اٹھائیس اٹھارہ ٹوینٹی ایٹ اٹھارہ سو پینٹیس اٹھارہ تھرٹی فائیو اور فائنلی اٹھارہ چوالیس تک جا سکتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں دوسری سائٹ پر آپ جو آج ہماری سپورٹ رہے گی ٹوڈے آور سپورٹ is سیونٹی نائنٹی ایک بہت اچھی سپورٹ لیول ہے اس کو اگر بریک کرتا ہے تو گولڈ سیونٹین ایٹین ٹو سترہ سو بیاسی سترہ سو ستر سترہ ساٹ اور سترہ سو پچاس تک جا سکتا ہے تو ریجسٹنس اور سپورٹس کا ضرور خیال کیا کریں ٹریٹ اسی لحاظ سے لیا کریں جب آپ کو لیول ملیں تو باقی تمام جو ریجسٹنس اور سپورٹس لیول ہیں وہ میں آپ کے ساتھ دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اس کے لحاظ سے انٹرہ ڈے جو ٹریڈرز ہیں اس کے لحاظ سے بائنگ اور سیلنگ کریں کیونکہ وہ شورٹ ٹرم ہوتی ہے تو وہ آپ کو پرافٹ دے جاتی ہیں فوراں ہی آپ نے جو سپورٹس پر بائے ہو اس سے سیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گئے دی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ تینکیو